Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اور ساتھ ساتھ قصص الانبیاء بھی قبر ہو رہا ہے تو واقعے کو آپ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کی باریکیوں کو بھی سمجھ رہے ہیں اب مثال کے دور پہ ہم آیہ نمبر 42 تک آئے ہیں سورہ یوسف کی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ان قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ بتاتے ہیں تو اب اب ان اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جس کو سزا ہونی تھی سزا ہو گئی جسے بچنا تھا وہ قیدی بچ گئے اب وہ جا رہا ہے جیل سے تو اس زمین میں یوسف علیہ السلام جو ہے اس شخص کو جو چھوٹ کے آزاد جا رہا ہے اور رینسٹیٹ ہو رہا ہے اپنی پرانی پوزیشن پہ جو بادشاہ کے بہت قریبی پوزیشن ہے تو اس سے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اس کو قرآن کہتا ہے کہ تو اب یوسف علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں جو وہاں سے جا رہا ہے کہ دیکھو اب تم جا تو رہے ہو یہاں سے لیکن بھولنا نا ہمیں تو اب قرآن کریم کی آیا کہ میں آپ کو پہلے ترجمہ دے دیتا ہوں پھر اس کے ہم مختلف نقات پر بات کریں گے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِم مِّنْهُمَا تو جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ دونوں میں سے نجات پانے والا ہے اس شخص سے انہوں نے کہا لیکن اللہ کی مرضی کہ اللہ نے ایک وقت مقرر رکھا تھا پس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھولا دیا یعنی کہ اس شخص کو رب سے بھولا دیا بادشاہ تھا کیونکہ رب ایک سے زائد معنی میں آتا ہے رب کا اطلاق ضروری نہیں کہ اللہ عزوجل ہی کے لیے ہو کہ عربی زبان میں گھر کے مالک کو اس کو مالک مکان کہتے ہیں نا اردو میں رب البعیت کہتے ہیں عربی میں تو اس لئے رب کا جو اطلاق ہے وہ ایک سے زائد چیزوں پر ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پر جو ذکر کیا اس کا مطالق یہی علماء نے توجہ دیا کہ مطالق بھی جو تم لوگوں کا کیر ٹیکر ہے کنٹری کا اس کے لیے ہو سکتا ہے ان کی زبان میں رب کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو تو بارال اس سے اس بادشاہ تھے اس شخص کو ذکر کرنا ابھی وقت نہیں آیا تھا تو شیطان نے بھولا دیا تو پس یوسف علیہ السلام قید خانے میں مزید کئی سال رہے اب یہ کئی سال کتنا عرصہ رہے اس کے اوپر پھر مختلف آ رہا ہیں تو بہرحال اب اس آیہ مبارکہ کی بعض ٹیکنیکیلٹیز پر بات کرتے ہیں تو یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے ذکر کیا وہ شخص آزاد ہونے کے بعد اپنی ڈیوٹیز میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی بات بھول گیا اور کئی سال اسی طرح گزر گئے اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے تو اب خواب کی تعبیر کے متعلق دیکھیں نا یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر کی اس کے ساتھ یہ کہا کہ بھئی اب ہوگا اسی طرح جس طرح میں نے کہا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا تھا وہ ایسا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے بتایا ہوا علم تھا اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق علم تھا اور نبی کا کہا ہوا وہ تو پورا ہوتا ہے تو پھر اگر وہ بات ایسی تھی تو قرآن کریم میں ونہ کے لفظ کیوں آئے جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے گمان کیا تو خواب کی تعبیر کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے گمان کے متعلق علماء اس کی تفسیر کیوں چیز لگتے ہیں کہ اگر اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ جو ساقی ہے اس کو نجات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ جس کے متعلق یوسف کو زن تھا یعنی گمان تھا کہ اس کی نجات ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں بکسرت آیات میں زن کا لفظ استعمال گمان کے لئے نہیں بلکہ یقین کے لئے بھی استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں تو یظنون یقین کے معنی میں آیا اچھا اسی طرح انی ظننت انی ملاق حسابی یہ سورة الحقہ کی آیت ہے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ضرور ملاقات کرنے والا تو اب یہاں پر ظن کا معنی بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر بمعنی یقین ہے نہ باقی نہ معنی گمان ہے اچھا پھر شیطان نے بھولا دیا اس سے متعلق بھی علماء نے ایک سے زائد تفسیر بیان کی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا جس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید قانے سے نکل کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے والا ہے کہ تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ تم بادشاہ کو یہ بتانا کہ میں اپنے بھائیوں کی طرف سے پہلے ہی مظلوم تھا انہوں نے مجھے گھر سے نکال کر فروغ کر دیا پھر مجھ پر یہ واقعہ پیش آیا کہ میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی ظلم ہوا مجھ پر فرماتا ہے اب اس کی آیت کی دو تفسیریں امام ابن اسحاق نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے ساقی کو بھولا دی یہ جامعہ البیان میں حدیث نمبر 14782 کے تحت آتی ہے لیکن اس بات پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اس تفسیر کی موافقت نہیں کرتے اس صورت میں آیت کو تو یوں ہونا شیئے تھا کہ لی کا اضافہ ہونا چاہیے تھا اور ذکرہ ہونا چاہیے تھا یعنی تو قرآن کہتا ہے ذکرہ ربی ہی یعنی کہ فانساہ شیطانو ذکرہ لربی ہی یعنی ساقی کو شیطان نے اس کے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھولا دیا ذکرہو سے مراد یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو لربی ہی یعنی کہ وہ اپنے رب سے ذکر بھولا دیا تو اس پر یہ اعتراض ہے کہ شیطان کے لیے وسوسہ ڈالنا تو ممکن ہے لیکن نسیان تاری کرنا یہ ممکن نہیں یعنی شیطان وسوسہ تو دل میں ڈال سکتا ہے لیکن شیطان بھولانے پر قدرت نہیں رکھتا کیونکہ نسیان کا معنی ہے دل سے علم کو زائل کر دینا اور اس پر شیطان کو قدرت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں سے علم کو مٹا دے ونہ تو وہ تمام بنو آدم کے دلوں سے اللہ کے معرفت کو زائل کر دیتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں مختلف چیزوں کے وسوسے ڈالتا ہے اور کسی چیز کے وسوسے سے ڈال کر وہ کرتا کیا ہے وہ بھولا تو ہمیں سکتا نہیں وہ ہمارا دیہان ہٹا دیتا ہے اب دیکھیں آپ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں کیا معنی وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے یہ انہیں پتا تو ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت سے ان کا دیہان وہاں سے شیطان ہٹا دیتا ہے کیونکہ وہ کسی اور چیز کے پیچھے انہیں لگا دیتا ہے تو اس لئے انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے ظلمن قید کیا گیا ہے تاکہ میری رہائی کا سبب ہو جائے اس لئے تم بادشاہ سے ذکر کرنا اس معنی کی تائید میں بہت ساری روایات بھی آتی ہیں جنہیں پھر مفسرین کرام نے کتابوں میں جمع کیا ہے مثال کے طور پر امام محمد بن جریر تبری جو متوفہ ہیں 310 ہجری کے وہ اپنی سنت کے ساتھ لکھتے ہیں جسے جامع البیان میں حدیث نمبر 1477 کے تحت جمع کیا گیا ہے کہ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی اگر وہ نہ کہتے تو اتنی مدت تک قائد میں نہ رہتے یعنی اگر وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض اور اتل جا کرتے ڈائریکٹ اور ساقی سے نہ کہتے تو یہ ان کے لیکن again you know going back to the same thing جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور اس کی حکمت یہی تھی کہ وہ اتنا عرصہ یہاں رہیں اور اس کے بعد رہائے پائیں اچھا پھر اس کے بعد حضرت بصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمایا اگر ان کی وہ بات نہ ہوتی تو وہ اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے یعنی کہ اگر انہوں نے اس بات کو مختلف different طریقے سے کیا ہوتا بارال جامعہ البیان ہی میں حدیث نمبر 14,778 میں اور اسی طرح امام راضی اپنی تفسیر میں حدیث نمبر 11,635 کے تحت اسے جمع کرتے ہیں اس روایت کو اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف وہ بات نہ کہتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے یعنی انہوں نے رہائی کا مطالبہ جو ہے وہ اس شخص سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ سے کرنا تو جامعہ البیان میں حدیث نمبر 14,779 میں یہ بات کہی گئی ہے تو اس میں یہ آپ کو شیطان کے بھولانے سے متعلق کچھ اور تفصیلات بھی میں آپ سے بیان کروں گا کہ اس میں مفسرین کا کچھ اختلاف ہے لیکن پہلے جن روایت کو جمع کر رہا ہوں اور اس میں مزائقہ کوئی نہیں ہے کسی سے یہ کہہ دینا کہ میرا فناہ کام کر دے حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مدت تک قید منا رہتے ہیں یعنی انہوں نے غیر اللہ سے رہائی کو طلب کیا تھا تو جامعہ البیان کی حدیث 14,779 تو جامعہ البیان ہی میں یہ تواتر سے ساری حدیثیں جمع ہیں اسی طرح حضرت قطادہ کا ایک قول بھی ہے کہ انہوں نے کام سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مدت تک قید منا رہتے لیکن یہ معاملہ ان کے ساتھ یوں ہوا کہ انہوں نے بادشاہ کے ساتھ کے پاس شفاعت کو طلب کیا تو جامعہ البیان حدیث 14,780 حضرت مجاہد سے اور حضرت ابو حزیفہ سے بھی میں حدیث نمبر 11,636 میں موجود ہیں تو ان میں سے چند روایات میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب شیطان کے بھولانے کے مطالق پھر اختلاف مفسرین میں ابن کسیر جو متوفی ہیں 774 ہجری کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے ساقی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھولا دیا تھا اور اس سلسلے میں اکرمہ نے حضرت ابو حضرت ابو حضرت روایت کی ہے اس کو انہوں نے ضائف قرار دیا ہے جسے وہ تفسیر ابن کسیر کی جلد نمبر دو صفحہ 531 پر پیان کرتے ہیں علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ لے متوفی 1270 ہجری وہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے ساقی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھولا دیا اور اسے وہ روح المعانی کی جز نمبر 12 صفحہ 372 پر لکھتے ہیں اور علامہ ابو الحسن علی بن محمد علوہ ماوردی جنہیں آپ امام ماوردی کے نام سے جانتے ہیں متوفی 450 ہجری اسی طرح علامہ ابو محمد بغوی جنہیں آپ حضرت امام بغوی کے نام سے جانتے ہیں شعفی اور مسلح کے متوفی 516 ہجری اسی طرح امام رازی امام فخر الدین محمد بن عمر رازی یہ شعفی ہیں 606 ہجری کے متوفی ہیں اور اسی طرح علامہ ابو عبداللہ القرطبی المالکی متوفی 668 ہجری ان سب کا یہی مختار تھا انہوں نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں ان سب نے یہی لکھا کہ شیطان نے حضرت یوسف سے دعا اور التجا کرنا بھولاتی اب اس زمن میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا توجیح ہے کہ نبی کو ایک چیز بھولا دی گئی تو اس پر پھر علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں کلام کرتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف کے نسیان کی شیطان کی طرف نسبت کرنا کیسے درست ہوگا حالانکہ انبیاء پر تو شیطان کا بالکل تسلط ہی نہیں ہوتا تو کہتنے ہی اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کا نسیان صرف اس صورت میں محال ہے جب وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں یہ امام قرطبی گرائے میں آپ سے بیان کر رہا وہ اس کو یوں ایکسپلینٹ کر یعنی وحی الہی کی تبلیغ میں وہ نسیان نہیں ہوتا وہ اس میں معصوم ہوتے ہیں اور جن صورتوں میں ان سے نسیان ہونا جائز ہے ان صورتوں میں ان کے نسیان کو شیطان کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے اور یہ نسبت وہیں کی جا سکتی ہے جہاں اللہ نے ان کی نسیان کی خبر بھی دی ہو اور ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم ان کی طرف نسیان کی نسبت کریں یہ تو اللہ نے نسیان کی نسبت کی ہے ہم نہیں کرتے ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں جو یہاں پہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشہ ابن نون کا واقعہ جو حضرت خضر کی طرف جا رہے تھے اس میں بھی مچھلی کا چلے جانا پانی میں اور حضرت یوشہ ابن نون کا حضرت موسیٰ سے اس وقت اس کا ذکر نہ کرنا وہ بھی اس کی تفسیر میں بھی علماء نے یہی رائے جمع کی ہے تو اس زمن میں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ تاہا میں فرمایا ہے اللہ مقرطبی لکھتے ہیں اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے اہد لیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کی معاصیت کا کوئی قصد نہیں پائے کہ وہ گناہ نہیں کر رہے وہ تو بھول تھی ان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاد بھی ہے سننت ترمیزی کی روایت ہے حدیث 3076 درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضرت آدم بھول گئے تو ان کی اولاد میں بھی بھول پیدا ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہمارے پاس آتی ہے متفقن علیہ روایت ہے بخاری حدیث 401 مسلم حدیث 572 کہ میں محض بشر ہوں میں اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو تو الجامع للاحکام القرآن میں جز نمبر نو صفحہ 172 پر یہ امام قرطبی نے یہ تفصیلات جمع کی اچھا اب آجائیں علامہ نظام الدین الحسن بن محمد القمی النشابوری کی طرف متوفی 728 آپ غرائب القرآن و غرقائب الفرقان کی جلد نمبر چار صفحہ نووے پر اس طرح لکھتے ہیں کہ دیکھو شیطان کی طرف بھولا دینے کی نسبت مجاز ہے کیونکہ بھولانے کا معنی ہے دل سے علم کو زائل کر دینا اور شیطان کو اس پر بالکل قدرت نہیں ہے ورنہ وہ بنو آدم کے دلوں سے اللہ کی معرفت کو مٹا دیتا زائل کر دیتا تو اس نے صرف دل میں وصفہ سے ڈالے اور دل میں ایسے خیالات ڈالے اور ایسے کاموں کی طرف دل کو متوجہ کیا جو نسیان کا سبب بلگ ہے اچھا اب آجائیں علامہ خفاجی کی طرف وہ اس بارے میں کیا لکھتے ہیں عنایت القادی کی جلد نمبر پانچ صفحہ تین سو نو پر کہ شیطان کا بھولانا اس کے اغواہ اور گمراہ کرنے کے قبیل سے نہیں تھا بلکہ بلند مرتبہ خواست کے ترک اولہ کے قبیل سے تھا یعنی ایک ترک اولہ کیا گیا ہے یہ اسی سے ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اچھا اس آیت میں کیونکہ حضرت یوسف کے بھولنے کی بحث آگئی ہے اس لیے مفسرین نے یہی کہا ہے کہ اس طرح کے معاملات اگر ہو جائیں تو وہ یہی ہے خلاف اولہ ہم کنسیڈر کیے جائیں گے اس سے زیادہ اور اسے ہم نہیں کنسیڈر کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو فرمان ہمارے سامنے آتا ہے جسے مبتہ امام مالک میں حدیث نمبر ٹو 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 کی تحت جمع کیا تمہید میں بھی ہے پھر شفا میں بھی ہے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں بھولتا ہوں یا بھولا دیا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم کی جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں انبیاء کرام کے ساتھ جو معاملات ہوتے لیکن یہ معاملات جو ہے وہ اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوتا جو آپ سمجھ لیں کہ احکامات ہوں تو اسی لئے حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبدالبر مالکی جینا آپ امام عبدالبر کے نام سے جانتے ہیں متوفی فور سکسی سری ہجری لکھتے ہیں کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ میں اپنی امت کے لئے اس چیز کو سنت قرار دوں کہ جب ان کو صحب ہو جائے اس حدیث کو مطلب یہ ہے کہ جب ان سے صحب ہو جائے تو وہ کس طرح عمل کریں ونہ امت کے سامنے یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی نے کبھی صحب کی خود تو کیا کرنا یہ نہیں بتایا اس لئے اللہ کی طرف سے حکمت یہ تھی کہ اگر صحب ہو جائے تو عمل کس طرح کرو تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ بے شک میں بھولتا ہوں یا بھولا دیا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم ہو تاکہ تمہیں علم حاصل ہو کہ صحب ہو جائے تو کیا کرنا ہے اس لئے انہوں نے لکھا امام عبدالبر مالکی نے کہ جب ان کو صحب ہو جائے تو وہ کس طرح عمل کریں تاکہ وہ میری اقتداء کریں وہ میرے افعال کی اتباع کریں تو الستسکار کی جلد نمبر دو صفحہ چار سو دو پہ آپ نے اس حدیث کو یوں ایکسپلین کیا ہے اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ صحب اور نسیان میں کیا فرق ہے پھر اسی طرح افعال تبلیغیہ میں صحب اور نسیان کا کیا جواز ہے اور اقوال تبلیغیہ میں صحب اور نسیان کا عدم جواز کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے اس میں ہم نہیں جاتے کیونکہ ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے سے پھلکل ہٹ جائیں گے اور بھولنے اور بھولائے جانے کے جو محمولات بیان کیے گئے ہیں چاہے اللامہ ابو الولید سلمان مالکی کی رائے لیلے جو متقام آتی ہے یا تنویر الحوالک کی رائے میں آپ دیکھ لیں یا لیلتو تعریص میں جو تفصیلات آتی ہیں تمام تفصیلات میں پھر ہم جائیں گے تو پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے تو اسی لیے ان چیزوں کو یہاں پہ بغیرہ ٹچ کی ہے پھر انشاءاللہ پھر کبھی اس زمین میں اور تفصیل سے بات کریں گے اچھا اب اولہ اور افضل یہ ہے کہ مسائب اور مشکلات میں یہ اولہ اور افضل کا معاملہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ مسائب اور مشکلات میں صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے تو اس طرف ایک اشارہ ہے بہت بڑا کہ دیکھیں نا غیر سے کسی بات کا کہنا اس میں ممانعت نہیں ہے یہ ممنوعات نہیں ہے کیونکہ دنیا میں معاملات میں ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں سے کہنا پڑتا ہے بعض معاملات کے لیے اور اس کی معانعت نہیں ہے لیکن ہم نے دعا جو ہے وہ صرف اللہ عز و جل سے مانگنی ہے اور اسی طرف ایک طریقے کی ہمیں اشارہ دیا گیا ہے اور جہاں سے غیر اللہ سے استمداد کا جواز ہے تو اس میں بھی علماء نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ جمع کی ہیں جیسے کہ علامہ زمخشری خوارزمی جو متوفی ہیں فائیب سیٹی ایٹ ہجری کے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ سے جو مدد لیتی اس پر قرآن کریم اور حدیث موارکہ کی روشنی میں پھر غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے کہ نہیں ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورة المعیداز میں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو پھر غیر اللہ سے اگر مدد کرنا بلکل ہی ناجائز ہوتا ہر صورتحال میں تو پھر وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَقْوَى کا معنی جو ہے وہ نہیں نکلتا اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی حکایت بھی کی ہے کہ من عنصاری الاللہ سورة عالی عمران میں کہ اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں اور اس سلسلے میں پھر حدیث مبارکہ درجہ صحیح کی بھی آتی ہیں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حدیث ٹوٹ سکس نائن نائن جو سنن ابی دعوت میں سنن ابن ترمزی میں سنن ابن ماجہ میں دیگر سیاستہ کی کتب میں بھی آتی ہے مسنن ابن ابی شہبہ اور کئی اور کتب میں آتی ہے درجہ صحیح کی روایت کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کردے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا اور اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو یہ تو بڑا واضح معاملہ ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد بالکل یا آپ نہیں لیں گے تو وہ تو منافع ہو گیا قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اچھا پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہلہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم کرے نہ اس کو حلاکت میں ڈالے اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی کو دور کرتا ہے تو اللہ اس سے قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دیتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا سعی بخاری میں حدیث 2442 سعی مسلم میں حدیث 2580 اس کے علاوہ سنن نبی داود میں سنن ترمزی میں سنن کبرہ میں امام نسائل آتے ہیں مسند امام احمد کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت آتی ہے ہمارے سامنے کہ آپ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے کے ابتدائی ہے یا میں اقراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک شخص آجراد میری حفاظت کرتا پھر ہم نے ہتیاروں کی آواز سنی آپ نے فرمایا یہ کون ہے انہوں نے کہا میں سعید ابن ابی وقاس ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث 2885 درجہ صحیح کی روایت ہے اور کئی کتب حدیث میں بھی آتی ہے صحیح مسلم میں بھی آتی ہے متفقن علیہ روایت ہے پھر علامہ زمخشری ان تمام دلائل کو جمع کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی کام میں مدد حاصل کرنا ایسا ہے یہ مخلوق میں سے کہ جیسے مرض کی ازالے کے لیے دواؤں کو کھانا اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا یہ خواہ کافر سے مدد لی جائے کیونکہ وہ بادشاہ تو کافر تھا نا جس سے مدد کے لیے کہا جا رہا تھا تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے یا کوئی شخص اکر کسی مشکل میں ہو یا دریا میں ڈوبے آگ میں جلے تو بچنے کے لیے اور اس طرح دوسری مسئبتوں میں کفار سے مدد لینا جائز ہے تو علامہ زمخشری نے اس پر بڑی تفصیل سے معاملہ لکھا ہے اور یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ مخلوق سے استمداد کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ جو معاملہ کیا گیا ہے خلاف اولہ والی بات تھی تو یہ ثابت ہو گیا کہ مخلوق سے مدد لینا جائز ہے اور حضرت یوسف نے اگر اس بادشاہ سے مدد طلب کی تھی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالی نے یوں کیوں بیان کیا کیونکہ خلاف اولہ کی بات تھی تو اس کا جواب بھی علماء نے یہ لی گئے دیکھو اللہ تعالی نے جس طرح انبیاء کو تمام مخلوق سے بلند مرتبہ عطا کیا اسی طرح ان کے تمام احوال و افعال کو بھی عام لوگوں کے احوال و افعال سے بلند رکھا ہے اور نبی کے لیے احسن اور اولہ یہ ہے کہ وہ جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ اپنا معاملے کو اللہ کے سوا اور کسی کے سپرد نہ کرے والا اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کرے خصوصاً کسی کافر سے مدد طلب نہ کرے تاکہ کفار اس سے خوش نہ ہوں اور یہ نہ کہیں کہ اگر یہ نبی حق پر ہوتا تو واقعی اس کا رب جو ہے وہ اسی سے مدد طلب کرتا اور ہم سے نہ مانگتا حسن بسری سے ایک روایت ہے کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتے تو بہت روتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ اگر ہم کسی مبصیبت میں مبتلا ہوں تو ہم کو مخلوق کے سپرد نہ کرے تو الکشاف میں جلد نمبر دو صفحہ فور فورٹی فائیو اور فورٹی سکس پر بڑی تفصیل سے اس میں استمداد کے مسئلے پر علامہ زمخشری نے یہ دلائے جمع کیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ واضح ہو جائے اچھا اس زمن میں بعض اور بھی تفصیل آتی ہیں مثال کے طور پر علامہ بیداوی جو ہیں قاضی بیداوی متوفی سکس ایڈی فائیو ہجری آپ لکھتے ہیں کہ مسائف سے نجات حاصل کرنے کے لیے مخلوق سے استمداد اور استعانت کرنا ہر چند کے لائق تحسین ہے لیکن انبیاء کے شایان شان نہیں ہے تو انوارو تنزیل مع انعیت القاضی میں جلد نمبر پانچ سفہ تین سو دس پر آپ اس رائے کو بیان کرتے ہیں اور علامہ خفاجی جو ہیں شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی متوفی ون تاون سکسی نائن ہجری آپ انعیت القاضی کی جلد پانچ سفہ تین سو دس پر لکھتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ بادشاہ سے مدد طلب کرنے پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَى تو اور اس کی تائید میں حدیث میں ہے تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ہرچند کے مخلوق سے استعانت قابل تعریف ہے لیکن خصوصاً انبیاء کی شان کے لائق اس کو ترک کر دینا تو اگر وہی بات ہے آپ امام رازی کے پاس آ جائیں تفسیر کبھی جلد چھ سفہ فورٹ سکسی ٹو پر تو آپ لکھتے ہیں کہ ظلم کو دور کرنے کے لیے غیراللہ سے مدد حاصل کرنا شریعت میں جائز ہے اور اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن جو حضرات عبودیت کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وگر ایسا کریں تو ان کے لیے پھر یہ معاملہ ہے اور جب اتنی سی بات پر حضرت یوسف علیہ السلام سے معاملہ ہو تو ان کی قید کی مدد میں سات سال کا اضافہ کر دیا گیا کیونکہ ساقی کو سات سال بعد بادشاہ سے حضرت یوسف کے ذکر کرنے کا خیال آیا تو اگر عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ انہوں نے وہ کچھ کیا ہوتا جس کا بعض من گھڑت روایات میں ذکر ہے جو میں یہاں ذکر نہیں کر رہا اس کو بہت سارے مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھ کر بتایا کہ وہ من گھڑتیں میں ان کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اتنی اخلاق سے گریوی روایات ہیں کہ وہ بالکل گھڑنت ہوئے تو سوچیں ماذا اللہ استغفراللہ العظیم ایک نبی کے معاملے میں اس قسم کی باتوں کا بیان کرنا اچھا پھر اسرائیلیات سے بھی کچھ لوگوں نے بہت ساتھی باتیں لے کے گھڑ دی ہیں اچھا علامہ تو ابو الحیان بن محمد یوسف اندلوسی ہیں آپ متوفی ہیں سیون فیفٹی فور ہجری کہ آپ لکھتے ہیں البحر المحیط جل نمبر چھ سفا ٹھو سیونی نائن میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میری مظلومیت کا ذکر کرنا یہ بتانا کہ مجھے نا حق امتحان میں ڈالا گیا اور میرے سے میرا مرتبہ و مقام بتانا مجھے جو اللہ نے علم دیا اس کا ذکر کرنا حضرت یوسف نے بطور استعانت تنگی میں کشادگی کو طلب کرنے کے لیے کہا تھا اور ان کے نزدیک ان کی قید سے رہائی کا سبب تھا جیسا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری اللہ اللہ معلوسی کے پاس روح المعانی میں آ جائیں جل نمبر بارہ صفہ تری سیونی تری پر تو آپ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے مخلوق سے مدد طلب کرنے پر جو معاملہ اس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ مسائب کو دور کرنے کے لیے بندوں سے جو طلب کی جا رہی ہے مدد اس میں کوئی حرج ہے حرج نہیں ہے کوئی بھی کیونکہ یہ حکم اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے اور انبیاء کے جو مناسب ہیں اس کے لائق یہ ہے کہ مخلوق سے استعانت کو چھوڑیں ترک کریں اور عزمیت پر عمل کریں تو اس لیے جو ہے اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو اس آیت میں آتا ہے فَلَبِثَ فِسْسِجْنِ بِتَحْسِنِينَ فَلَبِثَ فِسْسِجْنِ بِتَحْسِنِينَ وہ کئی سال تک پھر جیل میں رہے تو اب مدت قید کیا ہے تو اب اس کے اندر کئی اقوال ہیں آپ آجائیں اگر امام محمد بن جریر کی طرف تو جامعہ البیان کی جلد بارہ صفحہ 293 پر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت قطادہ حضرت بہاب ابن منبع اور اسی طرح ابن جریج انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سات سال قید خانے میں رہے اگر آپ آجائیں امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی کی طرف متوفی 597 ہجری زاد المصیر کی جلد نمبر چارج صفحہ 228 پر لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے مدت میں تین اقوال ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ قول آتا ہے کہ مدت بارہ سال ہے حضرت دحاق سے یہ قول آتا ہے کہ مدت چودہ سال ہے اور حضرت قطادہ سے قول آتا ہے کہ سات سال اور اگر آپ امام قرطبی کی تفسیر میں آجائیں الجامع احکام القرآن اس کی جز نمبر نو صفحہ 73 تو اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو گرفت کی تھی اس کی وجہ سے جو قید میں اضافہ ہوا اس کی مدت سات سال یا نو سال تھی اور اس سے پہلے وہ پانچ سال قید میں آلریڈی رہ رہے تھے اور قرآن مجید میں جو فرمایا پس وہ قید قانے میں مزید چند سال رہے یہ اس کے نتیجے میں قید کی مدت ہے نہ کہ کل قید کی مدت اس لحاظ سے ان کی قید کی کل مدت بارہ سال یا نو سال ہے یہ امام قرطبی نے اقوال جمع کیا اگین کہ وہ کتنے سال رہے مسئلہ یہ نا ہمارے ہاں میں نے اس کو اس لیے یہاں جمع کیا تاکہ لوگ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں پھر کتنے سال رہے بدعہ سنین میں اگزاکٹ کیا نمبر ہے اگزاکٹ نمبر کسی کو نہیں مالک جو اقوال تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہے اس میں مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اس چیز کو کھول کے نے بیان کیا ہمیں اس کے کھول کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مقصد یہاں پر یہ ہے مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بات کو سمجھیں قرآن کریم کی آیات کی تفاصیر کو سمجھیں اور اس کے اندر جو مفسرین کرام نے اقوال بیان کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں سمجھیں اور ان سے جو ہے مشعل راہ اختیار کریں اور اسی لئے میں تفصیر کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے میں شامل کر رہا ہوں تاکہ دونوں چیزیں ہم ایک ساتھ کور کر سکیں اگین ہم یہاں رکھتے ہیں آیہ نمبر 42 آج ہم نے سورہ یوسف کی کور کی ہے آیہ نمبر 43 اور بات کی جو باقی آیات ہیں وہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آج کا درس آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ تعالی میرا یہی ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کئی مہینوں سے رکا ہوا تھا اسے پھر سٹارٹ کریں دوبارہ سے آپ میں سے وہ حضرات جو ابھی اس واقعے کو سن رہے ہیں کیونکہ کئی مہینے پہلے بہت سارے لوگ نہیں تھے اس چینل پر تو پھر آپ جا کے قصص الانبیاء سیریز ہے اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کی تفسیر کی نام سے پلیلسٹ ہے اس میں بھی سن سکتے ہیں یہ بائیسوں پارٹ ہوگا اب تک ہم اکیس پارٹس ریکارڈ کر چکے ہیں مختلف پارٹس کی مختلف لیندھ ہے آپ وہاں پر جا کر ایک طریقے سے سورہ یوسف کی تفسیر بھی پڑھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی سن رہے ہوں گے تو اگین اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا درسترہ لمبا ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سننے میں مزا آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ